ہم اتنی دیر تک اپنی باڈی کی لک آفٹر نہیں کرتے جتنی دیر تک ہماری لائف میں کوئی ایسی سچویشن نہ آ جائے جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دے کہ یار اگر میں یہاں پہ آج فٹ ہوتا شاید میرے پہ یہ پہاڑ نہ ٹوٹتا شاید میں چیزوں کو کنٹرول میں لے لیتا آپ یہ ویڈیو کو دیکھئے اور آپ کو سمجھ لگے گی یہ نہیں کہتا یار کہ اس نے بی بی کو بچانے کی کوشن نہیں کی اس نے پورا زور لگایا اپنا وہ بھاگا ہے بی بی کے پیچھے پورا ہے پر اس کا بیلنس بگڑ گیا وہ آگے کی طرف گر پڑا سو میں یہ نہیں کہتا کہ یار فٹ بندے کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی فٹ بندے کے ساتھ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں پر اگر آپ باڈی کی لک آفٹر کر رہے ہوتے ورک آٹ لگا رہے ہوتے تو شاید آپ گر کے پھر اٹھ کے بھاگ پڑتے شاید آپ کی ہڈیاں اور ٹینڈنز اتنے سٹرونگ ہوتے کی آپ کو اتنی چوڑ نہ آتی جو اس بندے کو آئی ہے سو چیزوں کو بیٹر کنٹرول کر سکتے ہو یار ہاں نا رسک کو اور پرابلم کو صحیح طریقے سے منیج کرنا ہی لائف ہے یار پرابلم کا کیا؟ ایشو کا کیا؟ جس راونڈا کورنر ہے کورنر پر کھڑی ہے کل کو کسی کو بھی پرابلم کسی کو بھی ایشو آ سکتا ہے یار پر کیا؟ اس کے لئے آپ کی باڈی ریڈی آیا اگر نہیں ریڈی تو میک شور کی باڈی کو اس چیز کے لئے ریڈی کرو